مطبع جمعہ ہو رہا تھا تو جنابی علی المرتضی نے جمعہ روک کے فرمایا بتاؤ بھئی مسلمانوں سب سے بہادر قون ہے بتاؤ لوگوں نے کہا حضورہ آپ بھی سب سے بہادر ہے زمانہ جانتا ہے جنابی علی روپڑے فرمانے لگے نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں بہادر قون ہے میں بتاتا ہوں قون میں جب اللہ مجھے توفیق دیتا ہے نا میں ہر میں کعبہ جاتا ہوں تو میں جب کھانا کعبہ کے پاس بیٹھتا ہوں تو میں یہ ولی حدیثیات کرتا ہوں یہ روایت میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے اس کو میں اپنے ذہن میں آشیاں خیال میں لاتا ہوں نابی علی المرتضی فرمانے لگے میں بتاتا ہوں بہادر قون ہے ناب قون ہے فرمانے لگے ایک دن ایسا بھی آیا کہ مکہ کے سارے سردار کٹھے ہو کے معبوب پاک پہ حملہ کرنے لگے حضور کو گرا لیا گرا لیا نبی پاک میٹھا ہی کھانا صرف سنت نہیں پتھر کھانا بھی سنت ہے صرف علوہ کھانا سنت نہیں پتھر کھانا بھی اس سنت کو بھی ادا کرنا کبھی کبھی پتھر کھانا بھی سنت ہے اس پر بھی توجہ کریں اس کا بھی تھوڑا خیال فرمائیں کہتے ہیں حضرت علی کے کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا لیا اور ماظ اللہ تشدد کرنے لگے فرماتے ہیں کوئی زور زور سے پکار رہا تھا میرے کانوں میں آواز آئی جب میں گھر میں تھا کوئی زور زور سے پکار رہا تھا اور وہ کیا کیا رہا تھا کوئی ابو بکر کو خبر کرو کوئی صدیق اکبر کو بتاؤ کہ قریش مکہ محبوب علیہ السلام کوئی تکلیف دے رہے ہیں ہم بتاؤ حضرت علی کہتے ہیں جب تک میں باہر نکلا تو میں نے ابو بکر کو دوڑتے ہوئے دیکھا صدیق اکبر کے پیروں میں جوتا کوئی نہیں سر پہ ٹوپی کوئی نہیں تینوں لب دیاں آپ گواجے سانوں اپنی خبر نہیں کوئی کہ ابو بکر صدیق نے ایک کافر کوئی در پھینکا دوسرے کوئی در پھینکا تیسرے کوئی در اور ساتھ سار فرماتے جا رہے ہیں ظالموں اسے مارتے ہو جو تمہیں جندت کا راستہ دکھاتا ہے ظالموں ان پر تشدد کرتے ہو جو تمہیں جہنم سے بچاتے ہیں جو تمہیں اللہ کا قرب دیتے ہیں جو تمہیں دنیا کی آزمائشوں سے بچانے آئے ہیں کہتے ہیں جب جناب صدیق اکبر نے دیکھا کہ تیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں بڑا مشکل کام نہیں کسی کے اسے کی مار کھانا دین کا نام لے کے اپنا کاتنچا کرنا بڑا آسان ہے لیکن چار ہیٹیں اٹھا کے کسی مسجد میں لگانی پڑ دیں تو لوگوں کی شان میں کم ہی آتی ہے ماذا اللہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے اوپر لیٹ گئے اور مولا علی فرماتے ہیں نبی پاک کے اسے کی ساری مار ابو بکر صدیق نے کھائی اور اتنی مار کھائی کہ بہوش ہو گئے ان کے قبیلے کے لوگ آئے اٹھایا اور قبیلے کے ایک شخص نے کہا قریش مقا یاد رکھنا اگر ابو بکر کو کچھ ہوا تو تمہیں بدلہ دینا پڑے گا لے گئے ان کی اممہ کہتی ہیں ساری رات میں اپنے بیٹے کے زخم دھوتی رہی اور میں روتی رہی ساری رات میں پٹیاں کرتی رہی اور میں پریشان رہی برادری ساری کٹھی تھی کہ ابو بکر کو ہوش آئے اور وہ بتائیں کون کون شامل تھا تو ہم بدلے کی کوشش کریں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تو نراز ہو جائیں گے اپنی خیال تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے معبور کا نام کبھی معذر اللہ نالہ لے برادری کٹھی ہے میرے دل میں خیال تھا لیکن کہتے ہیں وہی ہوا حضرت سیدن ابو بکر صدیق کی آنکھ کھولی کہ حضور کا پتہ بتاؤ اماں کہتے ہیں میں نے کان میں کہا ابو بکر ذرا ٹھہر جاؤں برادری ساری کٹھی ہے تو حضور کا نام لے گا تو چلے جائیں گے تو کہتے ہیں ابو بکر اٹھ کے بیٹھ گئے کہنے لگے جس نے بیٹھنا ہے بیٹھے جس نے جانا ہے جائے مجھے برادری کی ضرورت نہیں مدینہ والے مابر